اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خریہ سے ہوں گے ناظرین پارکنگ کا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہر جگہ پر مجود ہے ہر کسی بزار میں چلے جائیں کسی پلازے میں چلے جائیں یا کہ کسی مارکیٹ کے اندر جو ہے آپ چلے جائیں آپ کو وہاں پر گاڑی کھڑی کرنا اور موٹر سائیکل کھڑی کرنا جو ہے وہاں پر بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا اس پارکنگ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت پاکستان بائی حکومتیں جلی حکومتیں اور پارکنگ حوالے سے جو ادارے بنائے گئے ہیں وہ بلکل ہی بے بس ہیں کیونکہ ان کا سامنا قبضہ مافیا کرپٹ افیسرز اور دیگر جو مشکلات ہیں ان کے ساتھ ان کا سامنا رہتا ہے تو فیصلہ باد جو ہے پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے اور مانچسٹر کا لاتا ہے اس میں بھی آٹھ بزار جو ہیں فیصلہ باد کے جو مشہور ہیں جہاں پر چو گھنٹہ گر واقعہ ہے وہ بھی وہاں پر بھی پارکنگ کے بہت زیادہ مسائل ہیں یہ جیسا کہ آپ میرے پیچھے فوٹیج میں بھی دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو جو ہے یہ سکرین کے اوپر بھی آپ کو فوٹیج دکھا رہا ہوں یہ فیصلہ باد آٹھ بزاروں کی فوٹیج ہے جہاں پر موٹر سیکلز اور گاڑیوں کی بھرمار رہتی ہے یہاں پر قبضہ مافیا بھی موجود ہیں جب آپ زلہ کونسل سے کچھاری بزار کی طرف آتے ہیں تو آپ کو دونوں طرف جو ہے وہ گاڑیاں نظر آتی ہیں جو پارکنگ ہوئی ہیں تو آپ جب ان کو دیکھتے ہیں وہاں کی جو پارکنگ کی پرچی آپ بحصول کرتے ہیں جس کے اوپر دو سو روپیہ سو روپیہ اور لیگر اپنی مرضی سے جو انہوں نے اس کے اوپر حقیمت رکھی ہوئی ہے حقیمت لکھی ہوتی ہے وہ جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ حکومت پاکستان یا زیلہ حکومت یا کوئی مطلقہ دارہ جو پارکنگ کا ہے اس کی وہ پرچی نہیں ہے وہ پرچی ڈسٹک بار فیصلہ باد کی ہے وکلا جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ سڑک ان کی ہے آپ یہ اندازہ لگائیں سڑک جو ہے جو روڈ ٹرانسپورڈ آثارٹی کے انڈر آتی ہے وہ وکلا کہتے ہیں کہ یہ سڑک ان کی ہے اور وہ اس کے اوپر گاڑیاں کھڑی کروا کر تھے کا بحصول کریں گے اور وہ پیسے جو ہے وہ دسٹک بار بحصول کرے گا یہ اب پتہ نہیں کس آئین یا کس قانون میں لکھا ہے کہ جو سڑک ہوتی ہے وہ بھی کسی ذاتی بندے کی یا ذاتی حصیت میں کسی ادارے کی یا ذاتی پرائیوٹ ادارے کی جو ہے اس کی ملکیت ہوتی ہے ہم تو پڑھتے بھی آ رہے ہیں اور سنتے بھی آ رہے ہیں کہ سڑکیں ریلوے ہوائی اڈے یہ سب جو ہیں وہ حکومت پاکستان یا کسی بھی ملک کی جو یہ ہوائی اڈے ریلوے یا دوسرے نظام ہیں یہ ملک کی ملکیت ہوتی ہے لیکن یہاں پر اُلٹ ہے سڑک جو ہے وہ ڈسٹک بار ایسٹیشن جو ہے وہ کلیم کرتی ہے کہ یہ سڑک ان کی ہے تو اسی طرح سے جیسے بکلا یہاں سے سو رپیہ دو سو رپیہ کٹھا کرتے ہیں شہر کی دوسری دیگر جو سڑکیں ہیں کسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ حکومت جو ہے زلہی اس کی پرچی چلتی ہے کسی جگہ کے اوپر جو جیسے آپ لائیڈ حسبتال لے لیں سیول حسبتال لے لیں نام وہاں پر سیول حسبتال یا لائیڈ کا لکھا ہوا ہے لیکن وہاں پر بدماش لوگ جو ہے وہ ان کو ٹھیکا ملا ہوا ہے وہ دا سر پے کی پرچی ہے تو وہ اس کو چالیس رپے کی لے رہے ہیں پھر اگر موٹر سیکل کھڑی کرنے کی وہاں پر دا سر پے کیمت ہے تو وہ تیسر پے لے رہے ہیں اگر گاڑی کھڑی کرنے کی جو کیمت ہے وہ تیسر پے ہے تو وہ ساٹھ رپے لے رہے ہیں تو وہ کیوں لے رہے ہیں وہ اس لیے لے رہے ہیں کہ ان کو آشرباد حاصل ہے قبضہ گروپ کی پرپ افسران کی اور جہاں پر وہ پارکنگ مجود ہے اس ادارے کے ہیڈ کی ناظرین ایشو کی طرف آتے ہیں یہ ایک پلازہ ہے پارکنگ پلازہ دو ہزار سترہ میں اس کے اوپر کام شروع ہوا تھا آٹھ بزاروں سے محلقہ یہ پلازہ ہے جو کہ برون چنیوڑ بزار جو ہے وہاں پر اس کے باہر جو ہے یہ پلازہ تمہیر کیا جا رہا ہے زلح حکومت کی طرف سے دو ہزار سترہ سے یہ پلان چل رہا ہے اور یہ فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ پلازہ جو ہے کسیر منزلہ پلازہ ہے کوئی میرے خیال میں تیرہ یا چودہ اس کی منزلیں ہوں گی پارکنگ کے حوالے سے کہ جو بندہ آٹھ بزاروں میں وزٹ کرنے آئے گا اور جو دکاندار ہیں ان کی جو موٹر سائکلیں گاڑیاں اور جو بھی ان کی سواری ہے وہ اس پلازے کے اندر لگیں گی جا کر پارک ہوں گی تاکہ آٹھ بزاروں کے اندر بندہ پیدل جو ہے وہ موو کر سکے جیسا کہ دوسرے ممالک کے اندر بزاروں میں لوگ پیدل آرام سے گھوم پھٹ سکتے ہیں اسی طرح سے پاکستان کے اندر بھی وہ بزاروں کے اندر گھوم پھٹ سکے اور یہ جو ہے یہ پلان جو ہے دو ہزار سترہ سے بنایا گیا اور اس کے بعد میں فیصل آباد میں دو تقریبا پلازے جو وہ تمیر ہونے تھے پہلا پلازہ جو ہے وہ دو چنوٹ بزار برون چنوٹ بزار میں تمیر اس کی شروع کی گئی تو آج یہ آپ ویجوالز کے اندر دیکھ رہے ہیں دو ہزار سترہ سے دو ہزار تائیس بلکہ چوبیس آنے والا ہے کچھ دنوں کے بعد تو چوبیس تک آتے آتے یہ ان چھے پانچے سالوں میں صرف ذلعی حکومت جو ہے وہ اس پلازے کی جو گراؤنڈ ہے نا اس کو ہی یہ کھوٹ سکے ہیں پلازہ تو کہیں نظر نہیں آ رہا اب چھے سال بعد یہ فیصلہ کیا گیا یہ جو گراؤنڈ جو بنیاد جو بیس بنائی گئی تھی جس کی اوپر پلازہ کھڑا کرنا ہے اس کو ہی منزل قرار دے کر وہاں پر گاڑیاں پار کروائی جائیں آپ اندازہ لگا لیے کرپشن کی اس حد تک ہے کہ چھے سال سے اتنے ڈی سی چینج ہو گئے ہیں یہ ڈی سی نورل ہمین منگل ہے ڈیپٹی کمیشنر وہ یہاں رہے ان کے دور میں یہ جو ہے پارکنگ پلازے کی تجویز آئی اور سٹارٹ ہوا کام تو اس کے بعد میں کئی ڈی سی آئے اور وہ چینج ہو گئے کمیشنر آئے وہ چینج ہو گئے زلی حکومتے جو تھی وہ بدلتی رہی ان کی جگہ پر نئے افسران تائنات ہوئے لیکن یہ کلازہ وہیں کے وہیں اس کی گراؤنڈ پہ ہی کھڑا ہے جو اس کا گراؤنڈ اس کی بنائی گئی تھی دوزار ستنہ سے لے کر دوزار تیس تک چھے سال میں وہ گراؤنڈ ہی وہاں پر ہے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ پارکنگ کروا دی جائے اب اس کے اوپر انہوں نے قرار دے کر تو وہاں پر پارکنگ کے لیے لوگوں کو کہنا شروع کریا ہے گورنمنٹ نے کہ وہاں اپنی گاریاں پارکیا کریں تو چلیں گاریاں گراؤنڈ پہ کھڑی کرنے سے ہی شاید کوئی مسئلہ حل ہو جائے لیکن ایک پرابلم یہاں پر یہ آ رہی ہے کہ زیلا انتظامیہ نے جب ان آٹھ بزاروں کے تاجران کو کہا کہ آپ اپنی گاریاں جو ہیں اور موٹر بائکس جو ہیں وہ وہاں پر کھڑی کریں تو تاجرز اس بات کو ماننے کے لیے بلکل تیار نہیں وہ اپنی گاریاں اور موٹر بائکس وہاں پر کھڑی نہیں کرتے کیونکہ زیلا انتظامیہ کا موقف ہے کہ ان لوگوں کو وہاں پر وہاں سے چل کر جو ہے وہ اپنے بزاروں تک آنا پڑے گا اور پاکستان کے اندر یہ بات کسی شخص اس کو گوارا نہیں کہ وہ چل کر دو قدم جو ہے وہ پارکنگ سے اپنی دکان تک آئے تو یہ پارکنگ جو ہے تاجران اپنی دکان کے سامنے بلکل آکے بائکس کھڑی کرتے ہیں اپنی دکان کے سامنے گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹرافک کی روانی کے اندر پرابلم آتا ہے مسئلہ آتا ہے وہ ٹرافک جام رہتی ہے ان آٹھ بزاروں کے اندر پیدل چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو یہ پارکنگ کا جو ایشو ہے یہ فیصلہ باد کے اندر بہت خطرناک حد تک جو ہے وہ ہو چکا ہے اور لوگ بہت زیادہ تنگ ہیں اور شہریوں کا مطالبہ ہے ذلی حکومت سے کہ ان کا یہ مسئلہ حل کیا جائے تاکہ وہ ازادانہ طور پر اور ایزی ہو کر بزاروں کے اندر وہ پیدل جو ہے وہ موف کر سکیں چل سکیں تو ذلی حکومت جو ہے اس کو اس کے اوپر سرجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ وہ اسی ایک گراؤنگ پلازے کے گراؤنگ کے اوپر ہی رہیں گے یا اس کے اوپر کوئی منزل بھی تمیر کریں گے تاکہ جو پارکنگ کی جو اتداد ہے جو گاڑیوں کی اس کو بڑھایا جا سکے ایک گراؤنگ بنا دینے سے وہاں پر پورے آٹ بزاروں کی موٹر بائکس اور وہ گاڑیاں تو نہیں کھڑی ہو سکتی پورے شہر کی وہاں پر اور یہ صرف ایک ہی پلازہ جو ہے وہ وہاں پر تمیر نہ کیا جائے اس تیربے کو کامیاب ہونے کے بعد جو ہے پورے شہر کی اندر جو ہے وہ پارکنگ پلازے جو ہے وہ تمیر ہونے چاہیے جیسے دوسرے موالک کے اندر جو ہے سترہ سترہ مندلہ پلازے بھی ہوتے ہیں جہاں پر پارکنگ ہے اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں تو یہ پارکنگ کا مسئلہ جو ہے وہ بلکل زلہ انتظامیہ کو حل کرنا چاہیے اور جلد از جلد حل کرنا چاہیے اور یہ بہانہ چھوڑ دینا چاہیے کہ فنڈز نہیں آ رہے اور فنڈز نہیں مل رہے مجھے نہیں لگتا یہ کہ فنڈز جاری نہیں ہوئے ہوں گے فنڈز جاری ہوئے ہوں گے لیکن اس کے اندر کرپشن ضرور ہوئی ہوگی اگر اس کی کواری کی جائے تو بہت سے جو کرپٹ افسران ہیں وہ پکڑے جائیں گے جو کہتے ہیں کہ یہ فنڈ نہیں ملتے فنڈ بلکل آتے ہیں ہم نے بہت دیکھا ہے ایسا ہم کبریج کرتے رہے ہیں فنڈ کے نام کے اوپر بہت کرپشن ہم نے دیکھی ہے اور یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ ایک چھ سال کے اندر صرف ایک پلازے کے لیے ایک گراؤنڈ ہی جو وہ تمیر کی جا سکے ایسے نہیں ہو سکتا فنڈ ایسا آئے ہوں گے بالکل آئے ہوں گے اس کی انکواری ہونی چاہیے اور شفاف انکواری ہونی چاہیے اور جو بھی اس کا ذمہ دار ہو جو اس پلازے کو روکتا رہا اور اپنی کرپشن کے لیے اس نے عوام کو تکلیف پہنچائی اس کو کیفر کردار تک مہنچانا چاہیے اس کے ساتھ ہی ناظرین میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور آخر میں میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں میرے چینل کو سبسرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشنز کو ضرور اون کر لیجئے اس آپشن کو اون کرنے سے آپ کو میرے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں گے اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیے گا میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ